یہنہ عارف کا مقاشفہ چونتھا باب جو گیارہ آیات پر مشتمل ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے سانت باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب اور اکیق سا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمورت کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراخ جل رہے ہیں یہ خدا کی سات روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے اقاب کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں کے چھے چھے پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رہ دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خدا مند خدا قادری مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالعباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خدا مند اور خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئیں موسیقی موسیقی موسیقی